موسیقی غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ السلام علیکم انگوریبننگ ایوی بری واشنگ کراس فائر میں ہوں مہر بخاری ملک کی ازان ہے کہ امریکہ تو در کنار دنیا کی ساری طاقتوں سے توافل ملوکی امریکہ شکار یہ قوم تکرا جائے ادھر بی ٹو سپرائٹ کی بمباری ہو اور ادھر مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کی ربائی پڑتے پڑتے ہمارے جوان تر تڑاتی گولیاں سینوں پر کھائیں اور اللہ اللہ خیر سے اللہ اعتدال پسندوں کی ازان یہ کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا جائے اپنا اگایا جائے اپنا کھایا جائے اور پھر ہی امریکہ کیا پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہو سکتی ہے مگر ہمارا حکمران طبقہ خواہو دائیں بازو والا ہو یا بائیں طرف والا اس کی ازان ہیں کہ جو حکم واشنگٹن سے آ جائے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا جائے اور پھر آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر دیا جائے اور پشلے ساٹھ سالوں سے ہم ملہ اور حکمران کی ازان کے درمیان اٹھ کے ہوئے ہیں نہ ادھر سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے اور نہ ادھر رکو کی ہمت پڑتی ہے درمیان کا راستہ وہ کہ جس پر سفر کرنے کے لیے ہمیں کوئی رہنما دستیاب نہیں اور اگر تاریخ میں کوئی ایک آدم ملا بھی تو اسے نشانے عبرت بنا دیا گیا نیٹو سپلائی کی بندش نہ ہماری خواہش پر ہوئی تھی اور نہ ہی آج اس کی بحالی کا حکم جو وزیر آزم نے ابھی ابھی جاری کیا ہے خاص نشینوں سے پوچھ کر جاری کیا گیا ہے سوال صرف اتنا ہے کہ اتدال کا راستہ ہم اس تیار آخر کار کیوں نہیں کرتے اور سوال یہ بھی اپنی جگہ پوری قوم کا مو چڑھا رہا ہے کہ دو ہزار ایک سے ہم جس جنگ میں لڑ لڑ کے حلکان ہوئے چلے جا رہے ہیں اس جنگ میں ہم کھڑے کہاں ہیں کیا کامیابی کے چبوترے پر یا ناکامیوں کی کھائی میں کیونکہ جس امریکہ کے ہم اتحادی ہیں وہ ہم پر اعتماد دینے ہی کرتا اور ہم توان ترجوان مردیوں کے فیصلے فیصلے کرنے کے باوجود بھی پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں دو ہزار ایک میں بھی بش کہتے تھے ڈو مور اور آج بھی اوباما کہتا ہے ڈو مور اور جن کو ہم شکست دینے پر تلے ہوئے ہیں تب سے وہ آج بھی اتنے ہی توانا اور طاقتور نظر آ رہے ہیں بننو کی جیل توڑ کر طالبان نے جن چار سو قیدیوں کو رہا کر آیا جہاں یہ کام کیا ہمارے پورے ریاستی نظام کا پول کھول کر رکھ دیا خوال یہ ہے کہ کوئلے کی اس دلالی میں سوائے مو ہاتھ کالا کرنے کے ہم نے آخر کیا کیا ہے ہمیں ملا کیا ہے اور دل کی یہ خلش بھی اپنی جگہ کی نیٹو سپلائی کی بندش سے لے کر اس کی بحالی تک کے عمل میں ہمارے حکمرانوں سے غلطی کہاں پر ہوئی اور کیا ہوئی تھوڑے سے ایک چھوڑے سے وقت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے تفصیلی طور پر کہ آج کابینہ کی دفاعی کمیٹی نے کیا پیسلا کیا ہے اندر کیا کیا ہوا اور وزیر آزم نے جو چند منٹ پہلے جو اعلان کیا ہے اب اس کا رد عمل کیا ہوگا واپس آنے کا شکریہ ویلکم ونس اگین تو کراوس فائر کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اپنے اکتتام تک پہنچ چکا ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اعلان اسی بات کا ہوا ہے کہ ایک دم جو ہے نیٹو سپلائی روٹس بحال کر دیے جائیں کراچی سے چمن تک پشاور سے تورخم تک آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتائے دیتے ہیں جو آن ریکڈ بھی موجود ہیں سڑکوں کے ٹوٹنے کی مد میں سو عرب روپے کا نقصان ابھی تک پاکستان بھگت چکا ہے اور مین ہائیویز کا چھبیس فیصد خستہالی کا شکار بھی ہو گیا ہے پاکستان نیٹو سپلائی روڈس کے لیے پچھلے دس سال میں اپنی روڈس سپلائی کرنے کی وجہ سے نیٹو سپلائی سے ٹوٹنے والی سڑکوں کی بحالی کے لیے روزانہ تیرہ سو ملین ڈالر کا نقصان بھی اٹھا چکا ہے پاکستان which has of course not been reimbursed کل نیٹو سپلائی کا ستر فیصد پاکستان کے ذریعے افغانستان پہنچایا جاتا ہے اور نیٹو کے ایک لاکھ چالیس ہزار فوجیوں کے لیے ساز و سامان بھی پاکستان کے راستے ہی بھجوایا جاتا ہے اس کے ساتھ سب آپ کو اور ڈیٹیلز بھی دیں گے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بائیس چیئرمن ہے تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں امتیار صاحب دوڑائیت صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور ایمینے ہیں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں سینرہ مشاہداللہ خان صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم شاہ صاحب آپی سے آغاز کروں گی سلالہ چیک پوسٹ کے بعد چھے مہینے کا وقت گزر گیا اپیرنٹلی ہمیں لگا کہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور اب ہم لوگ نے فیصلہ کر لیا ہے میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ گھوم پھر کر کہاں گستاخی ہوئی کوتاہی ہوئی کمزوری پڑی غلطی ہوئی کہ گھوم پھر کر ہم اسی پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کو آشتے آ رہے ہیں دیکھئے آج اگر حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سپلائز کو بحال کر رہا ہے تو ہم پری چکلالا پوزیشن پر واپس آ گئے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ میرا ویو یہ ہے کہ حکومت کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دیفرنس کمیٹی آف تی کیابنٹ اور کیابنٹ کو یہ با اختیاری نہیں ہے جب آپ کی پارلمنٹ نے ایک جوائن سیشن کے ذریعے ایک قرارداد پاس کی ہے تو حکومت کے لیے بہتر یہی ہوتا کہ وہ اس فیصلے کو پارلمان کے سامنے لے جاتی اور وہاں دیکھئے پارلمانٹ نے کوئی شرائط رکھی تھی اگر آپ اجازہ دیں یہی شرائط جو اس میں لکھی ہوئی تھی نیٹو سپلائی کے حوالے سے سب سے بڑی یہ تھی نیٹو سپلائی کے اندر اسلحہ نہیں جائے گا وہ تو یہ فیصلہ تو ابھی آ گیا ہے کہ اسلحہ نہیں جائے گا بس بیسک نیسیسٹیز میرے سوال یہ ہے کہ اس میں ایک شرط تین شرائط تھی انکنڈیشنل اپالوجی کی دوسری شرط تھی کہ سیسیشن اف ڈرون اٹیکس اور تیسری تھی کہ نون لیتھل سپلائیز جو ہیں ان کی اجازتی جائے گی اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے کوئی ایسا میکنزم ورک آؤٹ کر لیا ہے جس سے انشور کیا جا سکے کہ جو سپلائیز جائیں گی وہ نون لیتھل جا رہی ہیں اور لیتھل نہیں جا رہی ہیں اپسلوٹلی بڑا اہم سوال ہے مگر شاہ جی اس سے پہلے میں آگے جاؤں I want to ask you کہ آپ نے کہا کہ ہمیں ایک اپالوجی چاہیے تھی انکنڈیشنل آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر الیکشنز ہیں نویمبر کے اندر ان کی انٹرنل پولٹیکس اتنی گمبیر ہو چکی ہے کہ اب اپالوجی کا کوئی ہمیں کوئی بھی کنڈیشن نظر نہیں آ رہی کہ کوئی بھی ایسی سیچویشن بن سکے they cannot afford to apologize ایسی مہر وہ تو اپالوجیز کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے ایک negotiated agreement ہو چکا تھا ایک two-tier اپالوجی سامنے آ رہی ہی تھی آپ کی اپنی ambassador شیری رمان کہہ چکی ہیں اب آپ کی یہاں کی indecisiveness اور آپ کی lack of leadership کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک موقع جو آپ کو مل رہا تھا جو کہ ایک راستہ نگل سکتا تھا وہ اپنے ضائع کر دیا کہتا آج آپ سپلائنز کو بحال کر رہے ہیں قوم آج سے سوال کرتی ہے اور سب سے پہلے سوال تو قوم کو نہیں پارلیمان کو کرنا چاہیے جو members of parliament ان کو کرنا چاہیے کیا ہمارا 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 مزاک اڑایا کیا ہے ہماری parliament کی کیا وقت رہ گئی ہے کہ آپ ایک چیز کو پارلیمنٹ پر لے جاتے ہیں پارلیمنٹ اس پر بحث کرتی ہے متفقہ قرارداد کرتی ہے شرائط آئد کرتی ہے اور آپ کھول رہے ہیں تو یہ کیا تماشا ہے کیا تماشا ہے بلکہ آپ سے ڈائریکٹلی سوال پوچھتے ہیں کہ اس میں سے ایسی کون سی چیز ہے اس قرارداد میں جس پہ عمل ہو گیا ہے نہ جون اٹیکس رکھیں برائیت صاحب نہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مافی مانگی گئی ہے اپولوجی آپ سے آئیے بلکہ آپ کو بھارت کی سرزمین پہ کھڑے ہو کہ سیکٹری آف سٹیٹ نے کہا ہے کہ ایمن الزوائری بھی ادھر ہیں القاعدہ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اور حافظ سعید کا تانہ پھر سے دیا اور ایک دفعہ پھر ایک انہیں لیکٹرل ایکشن کی بھی دھمکی آپ کو دے دیا متنبے بھی کر دیا آپ کو سو وہی سوال ان سے کیا آپ نے کیا کہ اچھے مہینے میں ہمارے ساتھ نہیں چھے ماہ کی بات کرنا کیا تھا دیکھیں ایک سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ہمارے فوجی جوانوں کے بات شہید ہوئے گورنمنٹ نے حکومت نے ایک ریاکشن شو کیا بہت بڑا ریاکشن شو کیا اور یہ کرنا چاہیے تھا ہماری سوورنٹی کا مسئلہ تھا اور آپ نے دیکھا آج نہیں ہے آپ کی سوورنٹی اور بکا کا مسئلہ تھا بس اب نہیں ہے مجھے مکمل کھا لینا دیں میں ایک منٹ میں کمپلیٹ کرتا ہوں ہم نے جو اس وقت سپلائز روک دی ہم نے تو نہیں پیپلز پارٹی نے وہ سپلائز کی اجازت نہیں دی تھی سلالہ چیک اس کے بعد شمسی بیس پیپلز پارٹی نے اس پر قبضے کی یا اس کو استعمال کی اجازت پیپلز پارٹی نے نہیں دی تھی یہ فورن منسٹر بھی رہے ہیں مگر پیپلز پارٹی نے آکے کریکشن کیا یہ بھی ہے میرے بھائی بات یہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اجازت نہیں دی تھی سپلائز پیپلز پارٹی سے پہلے ہو رہی تھی پہلے ہو رہی تھی لیکن آپ نے بند کی آپ نے بند کی ایک اگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے آپ نے بند کی اور آپ نے کہا کہ ہم نے طویل مشاورت کے بعد جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشورے کے بعد آن بورٹ دینے کے بعد ہم نے بند کی اور اس کی وجہات تھی پھر اب مسئلے کو آپ نے پارلیمانی کمیٹی اور نیشنل سیکیورڈی کو ریفر کیا اس نے اپنی سفارشات پورتب کی وہ آپ پارلیمنٹ ملے کے گئے پارلیمنٹ نے اس پر اپنا فیصلہ دیا آپ کی ان سفارشات کو پارلیمنٹ نے انڈوس کیا اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آپ نے خود بند کیا خود کھول رہے ہیں ایک شرط پوری نہیں کی گئی تو آپ نے حاصل کیا کیا اور اگر میں اس میں آڈ کر دوں بس ایک چھوٹی سی بات آپ نے بند کروائیں چار سال لیٹ کرائیں مشرف کی پولیسیز کو ٹو کیا ایون یو از ای فارم نے اسٹیل آس کیو دوس قویشنز از ویل آپ نے حاصل کیا کیا مجھے بتائیں میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہم نے ریکشن دکھایا اس کے بعد ہم نے آپ نے دیکھے کہ شمسی ایرموٹ بیس خالی ہوا ہم نے بہت سارے ہم پارلیمنٹ میں معاملے کو لے گئے نتیجہ کیا نکلا صفدر صاحب جو پارلیمنٹ نے پیرامیٹر دیئے تھے یہ کوئی ساری یہ کوئی بیس سال تیس سال کے لیے یا فریور نہیں تھا آج آم آدمی یہ کنچ رہا ہے دیکھیں پارلیمنٹ نے جو پیرامیٹر فکس کی ہے ہم اس کے مطابق ہی جا رہے ہیں کون اسلے کی اجازت نہیں دے رہا آج دیفنس کمیٹی اگر نہیں آپ اس کے مطابق نہیں جا رہے ہیں اگر مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کیوں بیکوز اسی قرار ڈات کے اندر لکھا ہے کہ جو بھی اگریمنٹ نگوشیئٹ یا رینگوشیئٹ ہوں گی یہ اگریمنٹ رینگوشیئٹ ہو رہی ہے بیکوز یہ پہلے کی اگریمنٹ تھی نا اس کو آپ کو لے کے جانا تھا پہلے فورن منسٹری ادھر سے آپ کو لے کے جانا تھا ارباب عالمگیر کی منسٹری کو دینا تھا کمیونکیشنز کو بیکوز ڈیلیونٹ منسٹری پھر آپ کو جانا تھا منسٹری لو جسٹس ان پارلیمانی افیرز پھر آپ کو جانا تھا اس پارلیمانی کمیٹی اور ناشنل سیکیورٹی کو واپس بھیجنا تھا بھائی صاحب اس کے بعد میں آپ نے چار آپ نے چار سٹیپس خود تجویز کیے میں جناب ادھر ایک میٹنگ جی ایچ کیو میں ہوئی ہے اور ایک میٹنگ آج دفائی کمیٹی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ کو پوری انفرمیشن نہیں ہے اگر کمیونکیشن کی منسٹری ہے تو ان کا فیڈبیک لیا گیا ہے کہ ان کے کیا نقصان آتا ہے کیا کمیونکیشن روڈز کی کیا پنشن ہے کیا ہمارے لاؤسیز ہیں یہ لیا گیا ہے اس میں جو پیرامیٹر تھے منسٹری اس میں ہماری سیکورٹی فورسز اس میں پرلیمنٹ تمام لوگ اور ہماری جو ڈیفنس کمیٹی ہے تمام ایک بورڈ ہے اور آپ نے دیکھا کہ آج کل میٹنگ دو ہوئی ہیں تمام آن بورڈ نہیں آپ سے دو قدم آگے ہیں اگر آپ مجھے اجازہ دیجئے اگر اجازہ دیجئے ان میں موجود تھے اور ان کی مشابرت سے ہوا ہے شاید یہ میرا کہنا غلط ہے کہ تمام منسٹری آن بورڈ نہیں ہیں شاید دو قدم آگے ہیں ایم ٹو ایم کے بابر غوری صاحب نے ڈی سی سی کی میٹنگ ادھر ختم نہیں ہوئی تھی وہ دو پورٹس اور شپنگ کے سارے کیا ہوتا ہے رینجمنٹس میک کر لیے مندرگاہیں بھی کھول دی پوری ارینجمنٹس کر لیے کہ تیارے آئیں گے گوڈز ادھر پہنچیں گے ادھر سے آگے لے کے جائے جائیں گے یہ دو تین گھنٹے سے ہم سب کے پاس خبر ہے اور ڈی سی سی کی میٹنگ ختم نہیں ہوئی تھی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مہر بات یہ ہے کہ یہ ایک ایکشن ریپلے ہے جو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی گفتگو ہوتی تھی کہ جناب ہماری ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی اور ہمارے اتنے ڈالر آ جائیں گے اور کشویر کا مسئلہ ہر ہو جائے گا اور نیوکلئر جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے اس کے بعد سے ہوتے ہوتے وہی پالیسی جو ہے وہ مطلب کہ وہ بچارہ ڈھیر ہو گیا تھا کمانڈو یہ بھی اسی طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں جو امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں اور امریکہ کی ہر با آپ دیکھیں یہ کتنی یعنی کہ شرمندگی کی باعث ہے یہ بات کہ پارلیمنٹ کی ایک متفقہ قرارداد ہے جس میں حکومت وقت کا انپوٹ بھی موجود ہے ان کے لوگوں کا انپوٹ موجود ہے اور اس میں بے شمار جیسے ابھی قریشی صاحب نے کہا تین چار پانچ چیزیں اور بھی تھی بلکہ چودہ نکاتی تھی وہ کہ جی ڈرون حملے جو ہیں وہ بند کیے جائیں وہ جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیس کے لوگ جو ہیں ان کو کسی قیمت میں برداشت نہیں کیا جائے گا پرائیویٹ سیکیورٹی آپریٹرز اور مافی اور فلانا غیر مشروط مافی سب چیزیں اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اس کو کوئی درخور اتنا ہی نہیں سمجھ رہا اور مشگے وہ نوید اور مجدے وہی سنائے جا رہے ہیں جو جالی دانشور جو ہیں جو انجیوز اور امریکہ کے ٹاؤٹ اس ملک میں موجود ہیں وہ یہی کہتے تھے بیٹھ کے اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے فارن منسٹر نے کہا کہ میرے پاس بجٹ بنانے کے پیسے نہیں ہیں پیسے تو ظاہرے نہیں ہوں گے اب وہ پیسے چاہیے ہیں پیسے کے لیے پہلے آپ نے اس ملک کو بیچا ہے مشرف بیچتا گیا آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کیا یہ آن سیل لگا دیا گیا ہے ملک اس ملک میں یعنی کہ یہ سنا کے کہ جی آپ ملک کی آزا اور مجاہد کی آزا اور چوبیس شہید جوانوں کی جانے بھی صحیح ڈرون اٹیکس بھی صحیح دیکھیں مہر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک عرب ڈالر کیا ہمیں دیے جا رہے ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہی پیسے ہیں کوئلیشن سپورٹ فنڈ کا پیسہ نہیں ملا کوئلیشن سپورٹ فنڈ اس دفعہ کبھی بجٹ میں یہ ہی ڈالا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ کوئلیشن سپورٹ فنڈ کا جو پیسہ ہے وہ ہمارا پیسہ ہم نے خود خرچ کیا ہے جو ہم نے ریمبرس کرنا ہے ایڈشنیالٹی نہیں ہے ریمبرسمنٹ ہے ہم شاید ثر سے سستے پڑ گئے یا نہیں پڑے سفدوڑائیت ساتھ سے واپس آ کے پوچھیں گے کس قیمت پر اس دفعہ بیچا گیا ہے یا کس قیمت پر اس دفعہ سودا کیا گیا ہے کیونکہ کچھ ایسے بھی ہمارے عسکری سورسز بھی ہیں جو ابھی on record نہیں آنا چاہتے جن کا یہ کہنا ہے کہ it is only once again a transactional relationship we have returned to financial matters resolve ہوئے ہیں ابھی اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے United Nation کے headquarters سے یہ پیغام آیا ہے کہ آتھ صبح ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو دعوت دی جائے شکاگو کانفرنس میں آتھ صبح یعنی کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں فیصلے ہو چکے تھے آپ سے بہی شہر باپس آنے کا شکریہ فیصلہ یہ ہوا ہے کابینہ کی دفاعی کمیٹی میں کہ ایک دم جو ہے immediately NATO supply routes جو ہیں وہ بہال کر دیے جائیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک نئی کمیٹی تشکیل دی جائے جو drone attacks کے اوپر اور اور فکر کرے گی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ہم یہ شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے وقت میں بھی as foreign minister how did things work exactly جو امریکہ کی ایک declared policy ہے کیا ہم باقی اس کے خلاف جا سکتے ہیں جتنی بھی کمیٹیاں بنا دیں مگر ابھی ہمارے ساتھ جنرل ٹائیڈ حمید گول لائن پہ موجود ہیں جنرل صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کا آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ فیصلہ تو آ گیا آپ نے بھی یقیناً سن لیا ہوگا دفاع پاکستان کاؤنسل کا کیا رد عمل ہوگا اور فوج اگر اس فیصلے کی حمایت کر رہی ہے جو کہ اطلاعات کے مطابق حمایت اور فیصلے بھی کر رہی ہے تو اس پہ آپ کا ذاتی رد عمل کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ فوج کر رہی ہے یا نہیں کیونکہ یہ تو فوج کے لیے بہت رسک ہے کیونکہ ان کے آدمی مارے گئے وہاں پہ اور جس بیک گراؤنڈ سے ہم گزر رہے ہیں اور گزشتہ دس سال ساڑھے دس سال سے ہماری ایک جنگ جاری ہے جو کہ یقیناً قوم نے اس کو دل سے قبول نہیں کیا کہ یہ ہماری جنگ ہے اور ابھی تو بالکل واضح ہو گیا کہ ہندوستان کی طرف کتنی تیلٹ ہے امریکہ کی اور نیٹو کے دوسرے ممالک کی ایک پوزیشن لی گئی تھی جنرل صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجئے ابھی اتوار کو ہی جی ایج کیو میں میٹنگ ہوئی ہے آئی سیف کے جنرل جان آلن بھی اودہ موجود تھے افغانستان کے بھی چیف آف آمی سٹاف تھے کیانی صاحب بھی موجود تھے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سارے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کہ جان آلن کا بھی کیا کہنا تھا نیٹو سپلائے روز کی بحالی کے حوالے سے اور کیا میسج ملا پاکستان سے تو اس کے بعد بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے فلی اور اگر آن بورڈ نہیں ہے فلی تو آپ لوگی تو نعرہ لگاتے ہیں کہ کمزور حکومت ہے یہ اتنے تگڑے کہ یہ فیصلہ کریں گے پھر آج نہیں نہیں دیکھیں آج تو فیصلہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی فیصلہ لی نون نون ڈیسیجن کوئی ہے کہ ڈیسائیزیف مومنٹ پہ ہے آپ کو یو ہیٹو ٹیک پوزیشن آپ نے پوزیشن ہی نہیں لی اور وہ اس کا مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی آسان نہیں ہے ملیٹری کے لیے آسان نہیں ہے کہ اپنے جوانوں کی شہادتیں اپنے اتنے بے شمار سپاہی مارے گئے اور جو ملک کا غدر ہوا ہے اس کے ڈتیجے میں جو کچھ ایکشن نیک لیا گیا سلالہ اٹیک کے بعد اس کے اوپر ابھی واپس جانا ممکن نہیں ہوگا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا اور اگر وہ گئے تو یہ کوئی دانشمدانہ فیصلہ بھی نہیں ہوگا جنرل صاحب دفاعی کمیٹی میں آپ کے سہارے جنرل موجود تھے آپ کی سیویلین قیادت ساری موجود تھی اس نے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے پندرہ منٹ کی بات ہے جب ڈرون اٹیک کے ساتھ اس کو مشروط کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا نہیں مشروط کیا یہ ہماری اطلاعات کے مطابق بلکل مشروط نہیں کیا ڈرون اٹیک کے ساتھ بس یہ کہا ہے کہ اسلحہ نہیں پہنچایا جائے گا اگر ایسا ہے تو یہ بہت بھی ایک خوفناک حقیقت ہے جس کو ہمیں خانہ جنگی کی طرف دھکے لے گی اور ہمارا وہ حشر ہوگا کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو میں اس کے اوپر میری نظر ہے میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں میں نے جب ریمن ڈیویس کی اوپر یہ قوم متحد تھی کہ ریمن ڈیویس کو نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن پھر جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا میں نے اس وقت کال دی تھی قوم کو کہ بھی آئیں میں فلان لیکن نہ میں تیار تھا نہ میں نے اس کے لیے ہومورک کیا تھا اب الحمدللہ ڈی پی سی کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ تیار ہیں اور قوم بھی ہم اسے توقع رکھتی ہے کہ آپ اس کے اوپر جس پہ اتفاق رائے قوم کا ہو چکا ہوئے کنسنسز ہو چکا ہے اس کے اوپر کونسی آواز ہے تو ہمیں ڈی پی سی کو اب واحد ایک ادارہ رہ گیا ہے جو کہ ایک پلیٹ فارم جو کہ اس وقت قوم کی ایک خواہشات اس کے دکھ اور درد کی علامت بن کے سامنے کھڑا ہوئے تو آپ کی نظر میں ہم خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر یہ سیویلین اور اسکری کے عادت میں مل کر فیصلہ کیا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو ریزرویشنز ہیں اور آپ شوق میں ہیں یہ تو میں فورسز آف چینج اور فورسز آف سٹیٹس کو بالکل سٹینڈ ڈیوائیڈ یعنی اگر یہ اسکری کے عادت بھی ساتھ مل گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فورسز آف چینج کے سامنے انہوں نے ایک پورا محاذ بنایا ہے ایک پوری ڈریکشن لی ہے اور ان کے پیچھے پوشت پہ امریکہ ہے جو کہ ایک ہیٹڈ فگر ہے ایک ہیٹڈ انٹیٹی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایک بہت ڈیوائیڈ جو ہے وڑی خلیج وسیع ہو چکی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر ریسپونس کیا آتا ہے قوم کا ڈی پی سی کے ہم نے میٹنگ اولائی ہویا انیس تاریخ کو انشاءاللہ منصور اللہ اور میں اور وہاں ہم فیصلے کر لیں گے پہلے سے ہمارا تو ایک اعلان تو ہے نا اور اس کے اوپر ہم بالکل یکسوئی سے اس وقت متفق ہیں اور اس کے اوپر استقامت دکھا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں گزرنے لے کوئی جنگ نہیں کریں گے کوئی لڑائی نہیں کریں گے تشہدد نہیں کریں گے ہمارے خلاف تشہدد ہوتا ہے تو بھی برداشت کریں گے لیکن ہم ہر موڑ پہ ہر نکڑ کے اوپر ہر چوک پہ ہر چوراہے پہ ہر پل پہ آخری سوال جنرل ساں میرے پاس وقت کی قلت ہے آخری سوال آپ سے بس یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ کابل کے اندر بھی اوبامہ جب گئے اسامہ بن لادن کی دیت آنیورسری پہ تب بھی ایک اگریمنٹ سائن ہوا کہ دوہزار چودہ سے پہلے کوئی ویڈراؤل نہیں ہو رہا بلکہ ایک سسٹینڈ پولیسی اب رکھی جائے گی آگے کے کئی سال سالوں تک تو کیا آج ہم یہ بھی جان لیں کہ یہ ہماری قیادت یہ جانتے ہوئے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ جنگ ہی پرولانگ کر دی گئی ہے تو پھر یہ ہمارے بینیفٹ میں بھی ہے پیسہ بھی بولتا ہے جناب آپ بہتر سمجھتے ہوں گے جنرل صاحب مہر آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا اور یہی اصل اس کا جواب آپ میں آپ دیتا ہوں آپ اس کو سمجھئے کہ غور طلب ہے اگر انہوں نے ہم سپلائی جاری نہیں کریں گے تو جو انہوں نے ایگریمنٹ لانگ ٹرم کیا ہے کرزائی حکومت کے ساتھ کیونکہ آکسیجن تو ہم نے ان کو فراہم کرنی ہے نا یہاں پہ تو دوہزار چودہ سے بیونڈ اگر ان کے ڈیزائن ہے تو اس کا تمام چابی اسلام آباد کے پاس تھی اور اسلام آباد پھر گر گیا اس لیے کہ ان کو ون پوائنٹ ایٹین بلین ڈالر جو کہ ایک رقمی کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے ان کو اپنا بجٹ بنانے کے لیے حفیظ شیخ صاحب نے کہنا شروع کر دیا وہیں سے سگنل آنے شروع ہو گیا اور جو ہمارے وزیر آزم نے پہلا بیان لنڈن میں دیا تو بڑا اچھا تھا لیکن اچانک کائا پلٹ کیسے گئی اگر بجٹ کے بنانے کے لیے ایک قوم کو فروخت کیا جا رہا ہے سوہ بلین ڈالر کے لیے تو پھر یہ تو بہت ہی ہے بہت بہت شکریہ جنرل حمیر بلوارہ ساتھ دینے کہا شاہ جی آپ نے پوری تمام تر بات سنی خلیج بڑھ رہی ہے خانہ جنگی ہم بڑھ ہیں اگر اسی طرح چلتے رہے تو میرا سوال یہ کہتے ہیں سوہ ارب ڈالر کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں سب کچھ مگر میں drone attacks پہ آؤں گی آپ foreign minister ہیں آپ کو پتہ ہے workings کیا ہیں آپ کے time پہ بھی کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صحیح diplomacy نہیں کر سکے drone attacks کو رکھانے کی and maybe because you know the ground realities ایک declared policy ہے واشنگٹن کی تو آج اگر یہ committee بھی بنا رہے ہیں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کیا ہم تب آپ کے time پہ بھی اور کب آج کے time پہ بھی اس حیثیت میں ہیں کہ ان سے کہیں کہ اگر بند نہیں کرتے تو joint authorization ہی کر لو کوئی ایسا mechanism تشکیل دے دو دیکھئے یہ سب باتیں چلیں سوال یہ ہے کہ جب آپ کی drones کی intensity اتنی بڑھ گئی جو بڑھی آپ کے سامنے تو پھر یہاں اس سارے مسئلے کو debate کیا گیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ counter productive ہو رہا ہے آپ ایک حکمت عملی پر آگے بڑھتے ہیں اور اگر وہ سود مند نہیں رہتی تو اس پر اس کو ریویو کرتے ہیں آج پاکستان میں بہت سے ماہرین اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ counter productive ہو گئی ہے اور آپ ہماری حیثیت آپ اس foreign minister کیا کر پائے دیکھیں میں اس کر رہا ہوں we were trying to tell them and convince them کہ اس سے radicalization بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی اور جو آپ کے جو ہمارے ہیں joint objectives اور targets ان کے حصول میں دکت ہو رہی ہے پیتری نہیں پیدا ہو رہی دکت پیدا ہو رہی ہے تو وہ سمجھنے سے قاصر ہے نا شاہ جی یہی تو میں کہہ رہی ہوں آپ سے that's the problem دیکھیں اگر دیکھیں نا آپ سوال یہ ہے وہ سمجھنے سے قاصر تھے نا انہوں نے اپنی بات پر وہ قائم رہے پھر آپ نے آپ نے مشاورت کے بعد ایک اپنی will exercise کی اور عوام کے نمائندگان جو کہ parliament ہے اس کے ذریعے اپنی will کو express کیا اب اس will کو express کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نئی committee بنا دیں گے میں وہی تو جوانٹ سشل کی قراردار کی کوئی وقت نہیں ہے تو اس committee کی کیا وقت ہوگی ہمیں دنیا کب سنجیدگی سے لے گی کیا باقی اس کے بعد لے گی سنجیدگی سے پڑایت صاحب وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کی will ہے تو will صحیح ہماری یہ declared policy ہے نہیں ان کا اپنے مفادات ہے ان کے پاس سے ان کا اپنا ایک part of your ہمارے مفادات کیا ان کا تحفظ ہم کرتے ہیں یا ان کے مفادات کا بھی تحفظ ہم کرتے ہیں ہم نے تو اپنے کر دیں نا کرتے ہیں اپنے کی اپنے کی یہ میں بتا رہا ہوں جنرل صاحب کی آپ نے بات سنی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے جنگ شروع ہو گئی ہے جنرل صاحب کی بات جو ہے جنرل صاحب کی جہاں تک بعد میں بتاتا چلوں کہ جب سے ہم نے یہ پبندی لگائی ہے سلالہ عملہ کے بعد اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم گراؤ کریں گے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا تھا دس سال سے ہو رہا تھا جنرل صاحب نے کبھی کسی جگہ نہیں کہا کہ ہم اتجاج کریں گے ہم وہاں جا کے روکیں گے جنرل صاحب اتجاج کے حوالے سے میں بتاتا چلوں نا تنقید برائے تنقید جو ہے وہ بڑی آسان ہے یہ وار اور ٹیرر پیپلز پارٹی نے شروع نہیں کی تھی پیپلز پارٹی نے اس میں در کوئی تبدیلی بھی نہیں رہا سکی پیپلز پارٹی آمیر گیا آپ کے پاس حسین موقع تھا ایسا کہ بڑا فرق ہے کہ آپ پولیسیز کو تبدیل کر دیتے میں کپیٹ کرنا چاہوں گا یہ وار اور ٹیرر جو ہے پھر ہم پارلیمنٹ میں لے گئے پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ نے اس کو اپروف کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہے جو ہو رہا تھا پارلیمنٹ کی اپروفل مجود تھی کہ ہم وار اور ٹیرر میں نیٹو فورسز کے ساتھ جناب پارلیمنٹ نے آگست 2008 میں کہا تھا آگست 2008 میں کیا پارلیمنٹ نے اور ہر ایک نے متفقہ طور پر کمیٹی نہیں بنی تھی جنہوں نے کہا تھا رون اٹیکس روکے جائیں اس سے رینو پاک یو ایس ریلیشنز کا جائزہ لیا جائے مولانا پزر امان آج تک یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے کر تو دیا ہم اگر فوج جو ہے اس نے اپنے پیس لے کر لے تھے اس نے اپنے محبوب لے دیکھیں نا پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں تو پھر اس کے بعد شاہ صاحب کر لے شاہ محمود صاحب کر لے سیاست کی بات نہیں ہے جناب میں یہ جانا چاہی ہوں کہ ایک لپا پھر آپ کی پوری جنگ اثر نو شروع ہونے لگ رہا ہے وہ تو آپ کا خیال ہے لیکن ہم نے پھر پارلیمنٹ میں لے کے گئے ہیں پارلیمنٹ میں جو ہمیں پیرامیٹر دیئے ہیں کہ اصلہ نہیں آئے گا یا جو جو پبندیاں ہیں ہم نے ان کے مطابق ڈائلر کیے ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لی ہے اس میں سیکیورٹی والے بھی ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا ہے سب دور آیت صاحب آپ جس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ پیسوں کا اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو پھر تو یہ پبندی لگتی نا گورنمنٹ نے بہت بڑا ردے بہت بڑا ردے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے پھر تو ہم پر بندیاں لگتی نا پیسوں کا پیسہ تو پہلے بھی ملتا لیکن آپ کو ملا ہی نہیں کبھی جناب آپ نے بجٹ تیار کرنا ہے نا آپ نے بجھنے شاہر چار سو ملی رہا ہے اس بجٹ میں آپ ایک عرب سے زیادہ کونیشن سپورٹ پانکتا ہے یہ کوئی بھی ایسی پاکستان کے گورنمنٹ نہیں ایسی بھی نہ پہلے کسی بھی پلٹیکل پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایسی جو گرانٹس جو ہے وہ اصل کرتی نہیں ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ ایڈمیٹڈ لی اور جس کو پرلیمنٹ نے بھی اپرو کیا آپ اس وار اور ٹیرر کا حصہ ہے جو اور نیٹو فورس کی ساتھ ہے سمجھ گئے نا بڑا ہے تو آپ آئیسولیشن میں ملت کو کیسے لے جی بس کرو دیکھیں میرے بات یہ ہے آپ کے خیال میں دفیر پبندی لگانی نہیں جائیے اگر چھ بہت پہلے یہ پوائنٹ آفیو آپ کا ہمیں پبندی لگانی نہیں چاہیے لگانی چاہیے ٹھیک ہے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر آزم ہاؤس میں پوری ملک کی قیادت کو جمع کیا گیا آل پارٹیز کانفرنس ٹھیک ہے اس آل پارٹیز کانفرنس میں ایک فیصلہ ہوا کہ گیو پیس آ چانس یعنی کہ آپ کی عسکری قیادت موجود تھی انہوں نے بریف کیا اور انہوں نے کہا کہ میریٹری سولوشن نہیں ہے اور آج دنیا بھی اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ افغانستان کے مسائل کا حل میریٹری سولوشن نہیں ہے پھر آپ نے دوبارہ آپ نے جب پارلمنٹ میں اپنے ریویو کیا آپ کی پارلمانی کی میٹی اس میں سب جماعتیں تھی اس میں سے پیپلز پارٹی یا حکومتی جماعتیں نہیں تھی اس میں اور جماعتیں بھی تھی ان کا فیصلہ آیا پھر پارلمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اب آپ نے اگر اس طرح ریویو کرنا تھا جس طرح کسی کیا گیا ہے تو اس سے بہتر ہوتا کیا پابندی لگاتے ہی نہ کیونکہ دیکھئے پریشر تو آپ پہ آنا تھا امپلیکیشنز تو آپ کو فورسی کرنی تھی نا جو آپ نہیں کر سکے جو حکومت نہیں کر سکی حکومت بھی نہیں اور فوج بھی نہیں بلکل دیکھئے چھوٹا سبق فلیلو شاہ صاحب اس کے بعد بریک کے بعد آئے کے پوچھیں گے کہ کیا تحریک انصاف مسلم لیگ نون کا ہاتھ بڑھائے گی کیونکہ چودی نصار نے ایک دفعہ پھر جماعت اسلامی اور عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آگے بڑھئے اپنی جماعتوں کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں اور اپوز کریں اس فیصلے کو واپس آنے کا شکریہ آخر کیا بات ہے ہماری کدھر کمزوری ہے میں آپ کی طرف آنگی سینیٹر مشاہد اللہ صاحب آپ یہ جانتے ہیں دو میہ کے بعد ایک فری فال ہی ہوئی ہے ہمارے ریلیشنز کے اندر ایک اعلان جنگ ایران کے ساتھ ہے امریکہ کی تو اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی اینڈ گیم میں بھی ہمیں دعوت کے اوپر بھی کنڈیشنز لگائی جا رہی ہیں آج نیٹو کے ہیڈکورٹر سے کہا گیا کہ آج صبح ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو دعوت دیں یعنی کہ اینڈ گیم میں ہماری بھی اب کوئی حیثیت انہیں نظر نہیں آ رہی تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر بڑھتے بڑھتے کیا آپ کو بھی لگ رہے کہ ہم خانہ جنگی کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں اس طرح دیکھیں میں خانہ جنگی کی باتیں نہیں کرنا چاہتا نہ کوئی اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ ایران کی افغانستان امریکہ برطانیہ وہ اپنے مفادات کے تحت اپنے پالیسی کی تحت کر رہے ہیں پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حالات ہیں مثلا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو نیٹو سپلائی ہے یہ جو اس کا سپلائی جاتی ہے اس کا ذخیرہ تین مہینے کے لیے نیٹو فورسز کرتی ہیں تین مہینے گزر چکے ہیں نیٹو سپلائی بند ہوئے انہیں مصیبت پڑی ہوئی ہے ریشیا کے رستے جو مال آ رہا ہے وہ ایک ڈالر اور چوراسی کا فرق ہے ریشیا نے کہہ دیا اسلاح آنے نہیں دوں گا اس وقت یہ لوگ فسے ہوئے ہیں اچھا جب یہ فسے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ حکومت میں بڑی میربانیاں بھی کرتے ہیں مثلا شکاگو کانفرنس میں بلا لیا ایک ارب ڈالر جو ہمارے کھائے بیٹھے تھے وہ بھی دینے کو تیار ہیں اور برطانیہ کا وزیر آزم ہمارے وزیر آزم دیکھیں اس وقت پرویز میں شرف گرا تھا اپنے ناجائز اقتدار کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے سمپلیفائی کرنے کے لیے سینٹر صاحب اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں بڑا سمپلی ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے جو ابھی امریکہ اور افغانستان نے سٹریٹیجک پارٹنشپ سائن کی ہے اور اس کے انٹرس دوہزار چودہ کے بعد بھی امریکہ کے رہنگے افغانستان میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ تو یہ جنگ نیر فیوچر میں ختم ہو رہی ہے اور امریکہ کی حمایت اور امریکہ کا ساتھ ابھی بھی ہماری پولٹیکل قیادت کے لیے ایک ڈیسپریشن ہے ایک نیڈ ہے جس طرح ہمیشہ رہی ہے آپ بھی اسے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں دیکھیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے اس وقت حکومت کے لیے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ بری طریقے سے فسے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ اپنے کچھ شرائط منوا سکتے ہیں آپ ڈرون عملے بھی رکھانے کی بات عریبی ہو آپ کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں نویمبر میں الیکشنز ہے پریزیڈنچل امریکہ کے اندر وہ آپ سے معافی نہیں مانگیں گے اس کے بعد اوباما آن ریکرڈ لیون پرنیٹا سمیت کہہ چکے ہیں کہ ڈرونز ہماری ڈیکلیئرٹ پولیسی ہے کر لو جو کرنا ہے کر لو قراردادیں پاس ہم اس کو نہیں چینج کریں گے تو ہم کونسی بیتر پوزیشن میں ہیں ابھی میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں میں بتا رہا ہوں نا کہ ان کا دیکھیں ذخیرہ ختم ہے انہیں نیٹو سپلائی کی اشد ضرورت ہے اور اسی لیے دیکھیں نا وہ وزیر آزم کو کہتے ہیں تو وہ تو نورٹن روٹ کے ذریعے بھی انہیں اپنا کام چلایا ہے ابھی جناب آدھے دیسپریٹ شافتہ مجھے یہ سمجھا دیں پہلی بات یہ کہ جب انہیں یہ علم ہوگا کہ آپ کے اندر یکجہتی نہیں ہے آپ کے اندر یکسوئی نہیں ہے تو وہ ایکسپلائٹ کریں گے وہ آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے جب ان کو علم ہوگا کہ آپ کے ہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں اور ان کو میسیجز دے رہے ہیں کہ ہماری پیٹ پر ہاتھ رکھو ہماری پشت پناہی کرو ہم آپ کی ہر بٹ پر آپ نون لیگ کا کیوں نہیں ہاتھ تھامتے نہ گو گلانی گو تحریک میں تھام رہے ہیں نہ آپ نظر آ رہے ہیں نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پر جتنی پلٹیکل فورسز ہیں سیول سسائیٹی ہیں اور لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے دیکھیں اس فیصلے سے ہوگا آپ ساتھ دیں گی نون لیگ کا میں ہر اس بندے کا ہر اس سوچ کا میں ساتھ دینے کو تیار ہوں جو سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو رہا دیکھیں پھر ایک سوال آپ سے میں بات مکمل کر لیں مجھے بات مکمل کر لیں اس فیصلے سے ہوگا کیا اس سے پاکستان کے اندر پولرائزیشن مزید بڑھے گی آج ضرور دائیں اور بائیں بازو کی دیکھیں یہ تقسیم ہوگی نا سوسائیٹی ڈیوائیڈ ہوگی لیک اف ٹولریشن کی اور بالکل ہوگی ریڈیکلائزیشن زیادہ ہوگی رییکشن ہوگا تو وہ تو ویسے بھی اگر آپ کے پیسے روک لیں گے جو کہ روکنے جا رہے ہیں سانکشن سلاپ کر دی ہیں وہ تو پھر ایکسٹریمزم اور ملٹنسی کو ہوا دے گا پیسے روکنا پاورٹی تو یہی کرتی ہے دیسپریشن کرتی ہے دیکھیں پیسہ روکنا ایک بات ہے جب قومیں اس فیصلے پر آ جاتی ہیں کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو بہت سے تدابیر کی جاتی ہیں کہ آپ کی اپنی ڈیپیڈنس کو کم کیا جاتا ہے دیکھیں نا اب ایک بلین ڈالر کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے اتنی بڑی رقم نہیں ہے ایک سوال میں اس سے پہلے بڑایت صاحب کی جانب جاؤ ایک مختصر سا جواب دے دیجئے گا کیا زرداری صاحب کے ذہن میں ابھی بھی یہ کمزوری ہے کہ امریکہ کی حمایت مجھے چاہیے اقتدار میں رہنے کے لیے وہ امریکہ کی حمایت حاصل کیے بغیر رہی نہیں سکتے جی بڑایت صاحب دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حاضرائی جو آپ پولرائزیشن ہے اسی کی باتیں ہیں آپ امریکہ کی حمایت کے بغیر رہ سکتے ہیں یہ اس سوال کا جواب دے دیجئے پولرائزیشن کا تو حال ہم سب کے پاس ادھر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں آپ رہ سکتے ہیں امریکہ کی حمایت کے بغیر میں اس کا جواب دینے لگا ہوں شاہ محمود صاحب نے اور ہمارے سینیٹر مشاہد اللہ صاحب نے دونوں اس بات پہ متفق ہیں ابھی جو ان کو نے باتیں کی ہیں کہ وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک ارب ڈالر کی بات نہیں ہمیں اپنے مفادات اس سے زیادہ جو ہے ان سے ڈائلر کرنے چلیے دونوں یہ بات کر رہے ہیں اس کا بطلب یہ ہے کہ یہ سپلائی روکنے کے خلاف نہیں ہے یہ ڈائلر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی انٹریسٹ جو ہے معاشی انٹریسٹ جو ہے وہ زیادہ بات کیے جائے دونوں کی یہ بات ہے لیکن بات سن لیں ہمارا مسئلہ یہ ہے پاکستان کے یہ نہیں ہے ہم سب کو دھمکیاں دیتے تھے ہمیشہ ہم کھڑے ہو جائیں گے سپلائی نہ رکی تو درون اٹیکس رک ہوئی تو دھمکیوں ان کی دیتے ہیں میں بات بائیڈ اپ کرنا چاہوں گا پاکستان حکومت ہماری حکومت کو اس وقت کسی انٹرنیشنل کسی کو چلانے کے لیے ضرورت دے اگر ایسا ہوتا اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ہم رد عمل شوئی نہ کرتے ہمیں بڑا سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ضرورت ہی نہیں تھی ابھی آپ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ آج کھل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں دکھ سال ہم نے مفت ایکسس دیا اپنی سڑکے برباد کی اپنا کوئی معیشت کے لیے کوئی پائدہ نہیں اٹھایا اب جو ری نیگوشیئٹ کیا ہے آپ پھر ری نیگوشیئٹ کہاں کیا آپ تو بہال کر رہے ہیں پھر سے اب یہ مفتی کریں گے یا اس کے اوپر بھی کوئی نئی ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں ہم سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کی سوبرینٹی سیکیورٹی اور ہمارے جو ملک کیا نقصان ہوا ہے ان تینوں چیزوں کو مدے نظر رکھ کے پارلیمنٹ نے جو پیرامیٹر دیا اس کے مطابق ہم کریں گے ملک کا مفاد ملک کی سوبرینٹی وہ سب سے سب سے پریوریٹی ہے اور ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو آئیسولیشن میں دے جائے آئیسولیشن میں دے جائے اور یہ سارے وہ بکا کیا ہے ڈرون اٹیکس اوڑ ہیں آپ کو روز مار رہے ہیں جناب تو وٹ is your بکا وٹ is your سوبرینٹی نہیں تو میں بتا رہا ہوں اس میں ایک کمیٹی بنی ہے اور اس سے پہلے اس سے پہلے میں بتا رہا ہوں ہمارے وزیرے خانجہ صاحب موجود تھے انہوں نے روک لیا انہوں نے روک لیا وہ تو نہیں روک لیا انہوں نے روک لیا تھے اس سے پہلے دس ساعتیں ہوتے رہے روک لیا دیکھئے سنیں آپ نے آج جو فائنلی you finally reached a national consensus to parliament ٹھیک ہے آج کے اس فیصلے نے national consensus کو توڑ دیا ہے اس حکومت نے خود قدم اٹھایا اور آج خود اس national consensus کو توڑنے کے یہ اپنا یہ ان کا یہ قدم اٹھا رہا جو ہے وہ نیشترک سیسر کو توڑ رہے ہیں یہ قوم کو تقسیم کر رہے ہیں آج بھی گورنمنٹ کا حوالہ فائدہ قوم کے بہترین مفاد میں ہوگا جی اچھا عوام اور لوگوں کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ کے بہترین مفاد میں کیا ہے اور آپ کے مفادات کا تحفظ بہترین طور پر کون کر سکتا ہے آج کے لئے اجازت دیجئے لسیو اور ٹومورو گوڈ نائٹ اللہ حافظ